تو سادر نمسکار میں جگدی سونی آپ سبھی کا جوتی سنت ہے آج بات کرتے ہیں سورہ گرہن کی یہ سورہ گرہن اس بار پچیس اکٹوبر دو ہزار بائیس منگل بار کو گھٹیت ہو رہا ہے تو سورہ گرہن کا آپ کے جیون پر کیا پرباہ رہے گا کیا شب اشب اثر رہے گا کن راسی والوں کو پائدہ ہوگا یا کن راسیوں کو نقصان ہو سکتا ہے کن راسیوں کو سامدان رہنا چاہیے آج میں یہ سب باتیں اس ویڈیو میں بتانے والا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ دیپاولی مہاپرو پر اس سورہ گرہن کا کیا شب اشب اثر رہے گا وہ اس لیے مترو کی چوبیس اکٹوبر دو ہزار بائیس سو وار کے دن دیپاولی مہاپرو منایا جائے گا اور اس سے اگلے دن پچیس اکٹوبر دو ہزار بائیس یعنی منگل وار کے دن کارتک کرشن اماوس شاہ کو سورہ گرہن گھٹت ہو رہا ہے تو اس سورہ گرہن کا آپ کے جیون پر کیا اثر رہے گا کن راسی والوں کو سامدان رہنا چاہیے کیا اپائے کرنے چاہیے یہ سب باتیں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے بھی نمبر پراتنا ہے آپ میرے یوٹیوب چینل جوتیس این باستو بیت جگدیس سونی کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کا جوتیس باستو سے سمندت کوئی سوال ہوتا ہے ویڈیو کے نیچے کمنٹ بوکس میں جا کر یوٹیوب میں ویڈیو کے نیچے کمنٹ بوکس میں اپنا جوتیس باستو سے سمندت سوال لکھے میں آپ کے جوتیس باستو سے سمندت سوال کا جواب ضرور دوگا تو آج بات کرتے ہیں پچیس اکٹوبر دو ہزار بائیس کو لگنے والے آنسک سوریہ گرہن کی ایک کرشن اماوسیہ جو ہے وہ چوبیس اکٹوبر دو ہزار بائیس کو یعنی کی اس بار کی جو اماوسیہ ہے وہ اس لیے میترو کی سوریہ گرہن اماوسیہ کو ہوتا ہے اور کارتک کرشن اماوسیہ کے دن ہی دپاولی مہا پر وہ منایا جاتا ہے تو اس بار چوبیس اکٹوبر دو ہزار بائیس کو شام پانچ بج کے اٹھائیس منٹ پر کارتک کرشن اماوسیہ پرارم ہوگی اسی دن چھوٹی دیوالی بھی منائی جائے گی اور اسی دن دپاولی مہا پر بھی منایا جائے گا تو شام کو پانچ بج کے اٹھائیس منٹ سے اماوسیہ پرارم ہوگی جو کی پچیس اکٹوبر دو ہزار بائیس یعنی اگلے دن منگل بار کو شام چار بج کے اٹھارہ منٹ پر اماوسیہ سماپت ہو جائے گی تو سوریہ گرہن جو ہے وہ پچیس اکٹوبر کو رہے گا اس لیے دپاولی پر اس سوریہ گرہن کا کوئی اشب اثر نہیں ہے کوئی برا پرباب نہیں ہے آپ بے جھجک ہو کر ماں لکشمی کا پوجن کریں اور پورے اتصا اور حرس اللہ سے دپاولی مہا پرو منائیں وہ اس لیے کی سوریہ گرہن تو پچیس اکٹوبر کو ہوگا جو کی پچیس اکٹوبر کو شام کو چار بج کے اکتیس منٹ سے شروع ہو کر پانچ بج کے بیالیس منٹ تک رہے گا اور یہ سوریہ گرہن انسک سوریہ گرہن ہے اس کا سو تک بھی ہمارے بھارت میں منع نہیں ہوگا وہ اس لیے میترو کہ یہ سوریہ گرہن کچھ دیر کے لیے ہی بھارت میں دکھائی دے گا اس کے علاوہ یہ سوریہ گرہن فرانس جرمنی سپین اومان افغانستان پاکستان بھوٹان اس جگہ پر اس سوریہ گرہن کو دکھا جا سکے گا اور ہمارے بھارت میں یہ سوریہ گرہن انسک رہے گا زیادہ دیر نہیں رہے گا دوستو تو اس لیے اس سوریہ گرہن کا سو تک کال نہیں منایا جائے گا اور اس کے علاوہ چار راسی والوں کو اس سوریہ گرہن کا کافی شپل مل سکتا ہے بارہ راسیوں میں چار راسیاں ہیں جن چار راسیوں کو اس سوریہ گرہن کا کافی شپل ملے گا بے چار راسیاں کافی مالا مال ہو سکتی ہیں ان کی ارتقصتی کافی مضبوط ہو سکتی ہے ان کے رکے کام بھی بن سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی سبی آٹھ راسیاں ہیں ان آٹھ راسیوں پر بھی اس سوریہ گرہن کا کچھ اچھا اور کچھ برا پرباو رہ سکتا ہے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ سب باتیں بھی بتانے والا ہوں تو وہ چار راسیاں ہیں ورس سنگھ دھنو اور مکر ان چار راسی والوں کو سوریہ گرہن کا کافی شپل ملنے والا ہے کافی اچھا اثر ملے گا اس کے علاوہ جو آٹھ راسیاں ہیں ان کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گا تو مطروں یہ سوریہ گرہن جو ہے یہ سواتی نقشتر اور طولہ راسی پر گھٹت ہو رہا ہے یعنی کی لبرا پر یہ سوریہ گرہن گھٹت ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ اشب اثر اسی راسی پر رہے گا یعنی کی لبرا کو یعنی کی طولہ راسی کے لوگوں کو کافی سابدھان رہنا ہوگا ان کے لیے یہ سوریہ گرہن اچھا نہیں ہے تو سب سے پہلی راسی ہے میس اس کے ساتھ میں گھر میں سوریہ گرہن گھٹت ہو رہا ہے تو ویوائی جیون کے لیے اور روزگار کے لیے یہ گرہن اچھا نہیں ہے اس لیے چانتی بنائے رکھیں اگلی راسی ہے برس اس کے چھٹے گھر میں سورہ گرین گھٹیت ہوگا روکے کام بنیں گے سبتروں پر بھیجے ملے گی لیکن اپنے سوستے کا دھیان ضرور رکھنا چاہیے اگلی راسی مطن ہے مطن کی بات کریں تو مطن راسی کے پنچم گھر میں سورہ گرین گھٹیت ہو رہا ہے آپ کو پیٹ روگ ہو سکتا ہے سوستے کا دھیان رکھے سمطان پرس کو کچھ نقصان ہو سکتا ہے کچھ خانی بھی سمبہ ہوگا اگلی راسی ہے کرک اس کے چھٹے گھر میں سورہ گرین گھٹیت ہو رہا ہے پورت آوس میں سورہ گرین آپ کا گصہ بڑھا سکتا ہے اپنے گصے پر نینترم رکھیں آپ کی ماطا کا سواستہ خراب رہ سکتا ہے بھومی سے سمندد پروپلٹی سے سمندد بھی کوئی ویواد بڑھ سکتا ہے سنگ راسی کی بات کریں تو سنگ راسی کے تیسرے گھر میں سورہ گرین گھٹیت ہو رہا ہے تیسرا گھر میں سورہ گرین گھٹیت ہونا کافی اچھا مانا جاتا ہے شک مانا جاتا ہے محنت کا پر ملے گا رکا دھن مل سکتا ہے آرتکستی میں مجبوطی آ سکتی ہے لیکن بھائی بندوں سے کچھ من مٹاب ہونے کی آسنگکار رہے گی اگلی راسی ہے کنیا اس کے دوسرے گھر میں سورہ گرین گھٹیت ہو رہا ہے پریوار میں اچانتی کا باتاورن رہے گا بانی پر نینترم رکھیں لیکن دھنزمندی کچھ سمسیائیں جو ابھی تک بنی ہوئی ہے ان کا حل ہونے کی سمبھاونہ دکھائی دے رہی ہے اگلی راسی بریچک ہے بریچک کی بات اگلی راسی ہے تلا اس کے فرسٹ ہاؤس میں یعنی اسی راسی پر سورہ گرین گھٹیت ہو رہا ہے تو تلا راسی کے لوگوں کو سابدان رہنا ہوگا ان کو اپنے سواستہ کے پرتیبی سے سابدانی رکھنی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ویبائیت جیون آپ کی میریج لائف پر بھی اس کا کچھ برا اثر ہو سکتا ہے اس لیے شانتی بنائے رکھیں اگلی راسی بریچک ہے بریچک راسی کے بارمے گھر میں سورہ گرین گھٹیت ہو رہا ہے بارمے گھر کا سورہ گرین آپ کو نقصان کر سکتا ہے کسی بیواد میں کسی بھی طرح کے لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے اور کوٹ کچھری کے معاملوں میں بھی آپ کو پوراً سابدانی رکھنی چاہیے اگلی راسی ہے دھنوں اس کے 11 ہاؤس میں 11 گرمے آپ کا سورہ گرین گھٹیت ہو رہا ہے تو رکا دھن ملے گا آرتکستی آپ کی مضبوط ہو جائے گی اپنوں کا کافی سے یوگ مل سکتا ہے سمیں کافی اچھا رہے گا اگلی راسی مکر ہے مکر راسی کے تصم گھر میں شورہ گرین گھٹیت ہو رہا ہے کافی لاپ ملے گا ویپار اور نوکری کرنے والے مکر راسی کے لوگوں کو کافی فائدہ ہونے کی پربل سمبھاونا رہے گی اگلی راسی کمب ہے کمب راسی والوں کے بھگ گئے گھر میں شورہ گرین گھٹیت ہو گا پتا کے لیے یہ سکتی اچھی نہیں ہے پتا کا سواستہ کچھ نرم رہ سکتا ہے شورہ گرین ہے اس لیے پتا کو کچھ نقصان ہونے کی سمبھاونا رہے گی انتیم راسی مین ہے مین راسی والوں کے اسٹم گھر میں شورہ گرین گھٹیت ہو رہا ہے سواستہ کا تھیان رکھ کے وہاں نہ دیس بل کر چلائیں اور کسی بھی بیواد میں نہیں الجنا چاہیے بیواد میں الجنے سے آپ کو کافی نقصان ہو سکتا ہے تو جن راسی والوں کے لیے شورہ گرین اچھا نہیں ہے انہیں کیا کرنا چاہیے شورہ کی پجا کرنے چاہیے شورہ گرین کے سمیں شورہ منطر کا جاب کرنا چاہیے اوم آدھتی آئی نمیں اوم گھنی شورہ آئی نمیں یا آسان منطر اوم شورہ دیوائی نمیں ان منطروں میں سے کسی بھی منطر کا اچھان آپ شورہ گرین کے سمیں کر سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ آپ کو گہوں اور گھڑ کا دان کرنا چاہیے ایسا کرنے سے بھی آپ کو شورہ گرین کا برا پرباہ نہیں ملے گا اس کے علاوہ آپ بگوان شیو کی پجا جرور کریں بگوان شیو کی پجا کرنے سے بڑے سے بڑے کست بھی دور ہو جاتے ہیں